ریاست بحار سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ امارد شریعہ بحار اوڈیسہ اور جھار کھن کے چیف قاضی مولانا عبدالجلیل قاسمی کا آج انتقال ہو گیا ہے اور ان کے عمر پیشتر برس بتایا گئی ہے انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون وہ امارد شریعہ میں دہائیں نیوست تھے ان کے بارے مطلعات نے کہ وہ اسلام کی فقہ اکیڈمی انڈیا کے بنیاد رکن تھے قاضی القضات حضرت مولانا قاضی موجہ حضرت اسلام قاسم رحمت اللہ علیہ کے امور قضا میں یعنی قضا کے فیصلے کے معاملوں میں برو سے مند تھے مقدمہ حقیقیہ کے بڑے ماہر تھے بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس موضوع پر مہارت تامہ رکھتے تھے وہ ایک کامیاب مدردیس تھے اور زندگی کے زیادہ آئیام ان کے زیادہ جو زمانہ ہے وہ پڑھنے پڑھانے میں گزرا ہے ریاض العلوم میں وہ پڑھا کرتے تھے وہی سے وہ مرکزی دال و قضا امار شریعہ میں تشریف لائے تھے درس و تدریس میں دلچٹھپی کی وجہ سے یہاں بھی وہ علماء حضر العالی لیت تدریب فی القضا والافتہ کے فضلہ کو فقہ کی اہم کتاب پڑھا کرتے تھے اس حادث فاجیہ پر مولا عبد المالک موغیسی جو ملی کونسل سانور کے صدر ہیں انہوں نے رنجو کم کا اظہار کیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ مولا فیروز قاسم نے رنجو کم کا اظہار کیا ہے اور اس سے پہلے مہا قاضی جناب مولا محمد قاسم مظفر پوری وہ مہا چیف قاضی تھے اور ان کا انتقال جکم ستمبر دو ہزار بیس میں ہوا تھا ان کے بعد ان کو اس عوضے پر بٹھا گیا تھا اور اس سے پہلے ایک اور تھے مولا جیسی مدین صاحب برحال امار شریعہ بیہار اوڑیسہ کے چیف قاضی قاضی بلجویر کا آج انتقال ہو گیا ہے اور امار شریعہ سے سوشل نیوز کے لیے یہ خبر آئی ہے کہ ان کی ایک نماغ جنازہ ہونے جا رہی ہے اور کل ان کو اور ابھی ان کو آبائی وطن لے جائے گا جہاں جمعہ کی نماغ کے بعد تدفین ہوگی اور وہاں بھی نماغ جنازہ ہوگی